موسیقی موامنے خصوصی شہباز گل کہتے ہیں خاجہ عاصف کے علاوہ مجھے اور ایک اور شخص کو بھی پارٹی چھوڑنے کا کہا گیا اس پر لیڈرشپ کو آگاہ کیا وقت آنے پر دباؤ ڈالنے والوں کا نام سامنے لائے جائے گا یہ بھی کہا کہ شیخ عرشید کو جس نے وزیر داخلہ بنایا اس کی عقل کو سلام موامنے خصوصی شہباز گل کہتے ہیں خاجہ عاصف اپنی لیڈرشپ کے نقشے قدم پر چلتے رہے منی لانڈرنگ سے حرام کا پیسہ حالات کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہے نواز نے جالی کتری خط استعمال کیا خاجہ عاصف نے جھوٹا تنخواہ کا معاہدہ اور بوگرز ایکسپورٹ بل پیش کیے کلبری کوئن کو ان کے گھر والے سنجیدہ نہیں لیتے تو پی ڈی ایم کی بکیہ جماعتیں کہاں لیں گی وزیرالہ پنجاب عثمان بزار نے سالے نو قیامت کے پیش نظر سیکیورٹی کے بہترین انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کر دی انہوں نے ہوای فائرنگ کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کاربائی کا حکم دے دیا کہا عوام کے جانوال کے تحفظ کے لیے فول پروف سیکیورٹی اقدامات ہونے شاہی ہیں عوام پر مہنگائی کا ایک اور بوجھ جانلی کی تیاریاں عوام کو نئے سال کے آغاز میں ہی نئی پیٹرولیم قیمتوں کا سامنا کرنا پڑے گا عوام نے قیمتوں میں اضافے کی سمری پیٹرولیم ڈیویزن کو بھیجوا دی پیٹرول دو روپے چھانوے پیسے فی لیٹر اور ہائی سپی ڈیزل تین روپے بارہ پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز لا پرواہی اور بے اختیارتی سے کرونا بے کابو اموات بڑھنے لگیں چوبیس کھنٹوں میں مزید اٹھاون مریضوں کا انتقال اموات کی تعداد دس ہزار اکسو پانس ہو گئیں مزید دو ہزار چار سو بشتر افراد میں کرونا کی تشخیص مریض شار لاکھ اناسی ہزار سے زائد ہو گئے چار لاکھ پینتیس ہزار سے ہتیاب انتالیس ہزار سے زائد مریض زیر علاج امریکہ میں عالمگیر وبا کرونا وائرس کی ویکسین کی پہلی ڈوز لینے کے ایک ہفتے بعد نرس کرونا وائرس کا شکار ہو گئی کرونا کی فائزر ویکسین کی خوراک لینے والی پینتالیس سالہ نرس میتھیو کا ایک ہفتے بعد کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا پاکستان کا چینی کمپنی سائنو فارم جیسے سے بیکسین خریدنے کا فیصلہ فواد چودری کہتے ہیں ابتدائی طور پر سائنو فارم سے بارہ لاکھ ڈوز خریدی جائیں گی بیکسین دوہزار اکیس کی پہلی سماحی میں فرنٹ لائن برکرز کو مفت لگے گی پرائیوٹ سیکٹر عالمی طور پر منظور بیکسین امپورٹ کر سکتا ہے یون سیکٹری جنرل انٹونیو گوتریز کہتے ہیں دوہزار بیس آزمائشوں اور سختیوں کا سال رہا کوویڈ نائنٹی نے ہماری زندگیوں کو متاثر کیا اور تکلیف دی وہ باپ پھیل رہی ہے موت نئی نئی شکلوں میں سامنے آ رہی ہے دنیا میں غربت ادم مساوات اور بھوک بڑھ رہی ہے دنیا بھر میں کرونا سے اٹھارہ لاکھ ہلاکتیں مریضوں کی تعداد آٹھ کروڑ تیس لاکھ تک جا پہنچی امریکہ میں تین لاکھ پچاس ہزار برازیل میں ایک لاکھ کرانوے ہزار بھارت میں ایک لاکھ انچاس ہزار میکسکو میں ایک لاکھ چوبیس ہزار روس میں چھپن ہزار چار سو چھبیس فرانس میں چونسٹھ ہزار اور سعودی عرب میں چھہ ہزار دو سو چودہ ہموار روہت حلال کمیٹی کی تشکیلے نو چیرمن مفتی منیب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا مولانا عبدالخیبر آزاد چیرمن روہت حلال کمیٹی مقرر مرکزی روہت حلال کمیٹی انیس ارکان پر مشتمل ہوگی کمیٹی میں ڈاکٹر راغب حسین نائمی علامہ محمد حسین اکبر مولانا فضل رحمان ڈاکٹر یاسین زفر مفتی محمد اکبال چشتی اور ڈاکٹر مفتی علی اسکر شامل ہوں گے بھارت باز نہ آیا ایک پر پھر ایلو سی پر سیز فائر کے خلاف پر سی خویر اٹھا سیکٹر میں فائرنگ پاک فوج کا سپاہی فصل الہی شہید پاک فوج کا بھرپور جواب بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا بھاری مالی اور جانی نقصان پہنچایا تتہ پانی سیکٹر میں بھارتی کوارٹ کوپٹر بھی گرایا گیا بھارتی کوارٹ کوپٹر ایلو سی کے سو میٹر اندر آ گیا تھا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے بھارتی میڈیا منفی پروپوگنڈا کر رہا ہے بے بنیاد اور منکھرت پروپوگنڈا کا جواب حقائق سے دیا جائے گا آدمی بھارتی کے سامنے بھارت کا اصل چہرہ سامنے لائے جائے گا اتحادیوں نے حکومت مخالف تحریک کی کامیابی کے لیے تجاویز تیار کرنا شروع کر دیں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس کا لاہور میں ہوگا سربراہی اجلاس میں پیپرس پارٹی سینٹ اور زمنی انتخابات میں حصہ لینے اور اسلام آباد میں طویل دھرنا نہ دینے کی تجویز دی گئی سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل رحمان سے مریم نواز کی ملاقات حکومت مخالف تحریک کے دوسرے مرحلے پر تبادلہ خیال اسطیفوں پر بھی گفتگو مولانا فضل رحمان کہتے ہیں پی ڈی ایم کا مستقبل جمہوریت اور آئین کی بلدستی ہے نیپ کو بطور ہتیار استعمال کیا جا رہا ہے مریم نواز نے کہا پی ڈی ایم کے اجلاس میں تجاویز پر غور ہوگا بلاول بھوٹو زرداری کو بھی سنیں گے لیکن فیصلے مشترکہ ہوں گے مریم نواز کہتے ہیں وزیراعظم سیلیکٹیڈ ہے اب ریجیکٹیڈ بھی ہوگا پاناما سے صرف اکامہ نکلا چھوٹے الزوات پر حکمران آج شرمندگی کا سامنا کر رہے ہیں بغیر تیاری آنے والے عوام کے زندگیوں سے کیوں کھیل رہے ہیں جب ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو پاکستان کے شہرک پر وار ہوتا ہے مریم نواز کا مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے یوم تاسیس پر خطاب مسلم لیگ نون کا حکومت کے لیے میدان خالی نات چھوڑنے کا فیصلہ زمن انتخابات اور سینٹ الیکشن میں حصہ لیں گے لیگی رہنما کا پیپلز پارٹی قیادت کے رویے پر تحفظات کا اظہار کہا پیپی قیادت کے کولو فیل میں تضاد نظر آ رہا ہے مسلم لیگ نون کے اجلاس میں اہم فیصلے کر لیں گے حکمت کانباز شریف کا پاسپورٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ وزیر داخلہ شیخ عرشید کہتے ہیں سولہ فروری کو لیگی قیادت کا پاسپورٹ منسوخ کر دیں گے پیپلز پارٹی سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے تو زمن انتخابات میں بھی حصہ لے گی منی لانڈرر ایکسپوس ہو گئے خیبر پختونخہ کے مردان ڈسٹرک سے پولس نے ہوای فائرنگ کرنے کے الزام میں پشتو گلوکارا نیلم گل کو گرفتار کر لیا نیلم گل نے نئی گاڑی لینے کی خوشی میں ہوای فائرنگ کی اور پھر ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی اداکارا کے قبضے سے فائرنگ میں استعمال ہونے والا تیس بور پسٹل بھی برامت کر لیا گیا لڑکارا میں ولی دروڑ پر آگ لگنے سے ستر جھوپنیاں جل گئیں خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا سخت سردی سے بچاؤ کا باہر سہارا راہ کا ڈیر ہونے سے متاثر خاندانوں کے لیے رات گزارنا مشکل ہو گیا آگ بہت تیزی سے بھڑکی جس نے جھوپنیوں کو جلا ڈالا بھارت میں کسانوں کے احتجاج کا چھتیس وان روز مظاہرین کی پنجاب اور ہریانہ میں ٹیلیکوم ٹاورز میں توڑ پھوڑ پندرہ سو ٹاورز کو تباہ کر دیا کسان رہنما کا مودی سرکار سے مذاکرات میں شامل ہونے سے انکار یمن میں حکومتی بھفت قیامت پر ائرپورٹ پر حملہ 26 افراد حالات نائب وزراء سمیت متعدد افراد زخمی وزرعظم مہین عبد الملک سعید سمیت دیگر وزراء کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا حملے کے وقت سعودی عرب کے یمن میں سفیر بھی ائرپورٹ پر موجود تھے بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد عزر الدین کی گاڑی ہاتھ سے کر شکار ہو گئی تاہم عزر الدین محفوظ رہے اینے شاہدین کے مطابق حادثہ راجستان میں پیش آیا جو بہت خوفناک تھا گاڑی کو کافی نقصان پہنچا پاکستان ویمن ٹوکٹ ٹیم کی کپتان بسمہ معروف خاندانی وجوہات کے بنیاد پر دورہ افریقہ سے دس پردار چیف سیلکٹر عروش ممتاز کی تصدیق کہتی ہیں بسمہ معروف کے درخواست تسلیم کر لی وہ خاندانی وجوہات کے بنیاد پر دس سے آپ نہیں ہوں گی لاہور سمیت پنجاب بھر میں شدید سردی میدانی علاقوں میں دھون حد نگاہ کم رہی صبح کے وقت پروازوں کا شلیور میں متاثر موٹر وے کئی مقامات سے بند کرنی پڑی شہروں کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت اور پومی ٹیکسٹوارڈ کرائیسٹرز پہنچ گیا دونوں ٹیموں کے مبین سیریز کا آخری ٹیسٹ میچ ہیگلے آول میں تین جنوری سے کھیلا جائے گا کھلاڈیو نے پریکٹس سیشن میں بھی حصہ لیا